جن پر یہ ایمان ہے آخرت کے اوپر تو وہ جو مطالبہ کرتا ہے یا ایواللہزین آمنوا آمنوا باللہ وہ جو دعویٰ کرتے ہو ایمان کا ہو ایمان لاؤ قرآن کے مطابق وہ جو کہتے ہو اپنے آپ کو مسلمان ایمان والے ان سے کہتا ہو ایمان لاؤ یہ ایمان لاؤ ہے ایمان اس کے سمکر یہ ایمان ہو تو یہ معاشرہ جنت بن جائے یہیں آپ کا عزیز آن ایمان اگر ہر شخص کو معلوم ہو کہ جو میں زبان سے کہتا ہوں وہ تو ایک طرف رہا کہ میرا دل اور زبان ہم اہنگ ہونے چاہیے میں اس کے خلاف جو دل میں بھی خیال میرے گزر رہا ہے اس کا بھی مجھ سے معاخضہ ہوگا اور اس کے سامنے آ جائے گا کہ تمہارے خلاف میں نے یہ خیال دل میں قائم کیا تھا یعنی یہی چیز کوئی چھوٹی بات نہیں عزیز آن ایمان کسی کے موں کے سامنے جھوٹا پڑ جانا ہے یہاں اس زندگی میں بھی آپ دیکھ لیجئے کس قدر ندامت ہوتی ہے اس کی اور یہ چیز علم نشرا سامنے آئے گا کوئی مکر نہیں سکے گا خود اعتراف کیا جائے گا امہ اللہ ماں تمہاری گردن میں اس وقت لپٹا ہوا ہے وہاں کھل جائے گا تم سے کہا جائے گا کہ اس کو خود پڑھو پڑھنے کے بعد کہا جائے گا کہ خود حساب کرو کہ آپ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا یہ ہے ایمان بالآخرت تو اب یہ سمجھے کہ یہ لوگ یعنی قرآن کریم نے اللہ اور آخرت وہ دو ستون گنائے ہیں حقیقت میں ایمان کے اور بار بار تاقید کی ہے تمام دنیا کے انسانوں سے خواہو اہل مذہب ہوں یا نہ ماننے والے ہوں کہ ایمان بالآخرت جو ہے یہ ہے دین کا استحکام حقیقت میں یہ جتنا کچھ ہم کر رہے ہیں اسلامائزیشن اسلامی آنا اسلامی قوانین اسلامی تاظیرات یہ ساری چیزیں عزیز آن امان یہ کوئی نتیجہ نہیں برامت کر سکتی تا وقت ہے کہ یہ ایمان بالآخرت نہ پہلے پیدا کیا جائے دلوں کے اندر اور پھر تو ضرورت ہی نہیں رہتی نہ کسی ہتکڑی والے کی اور نہ کسی پھانسی والے کی وہ تو انسان خود اپنے اندر ایسا پھانسی محسوس کرتا ہے کہ پوچھو نہیں اس کی قیفیت کیا ہو جاتی ہے وہ جو میں نے کہا تھا کہ وہ بچی خیمے کے اندر رات کی تنہائیوں میں بھی مان کے کہنے پہ دودھ میں پانی نہیں ڈالتی تھی کہ نہیں امان خلیفہ نے کہا تھا کہ یہ خدا کا حکم ہے اور کہا تھا کہ خدا دیکھتا ہے اس وقت اگر خلیفہ نہیں بھی دیکھ رہا تو کوئی بات نہیں خدا دیکھتا ہے ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اس پہلے صدر اول کے اندر صاحب ضرورت ہی پیش نہیں آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبا بکر صدیق نے مجسریت مقرر کر دیا سال کے بعد انہوں نے کہا کہ بابا کاہے کو مقرر کر دیا سال بھر میں کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا تو میں کاہے کو بیٹھا ہوا ہوں آئے گا کیوں مقدمہ ان کا ایمان تھا اس سیز کے اوپر عزیزہ نے من پھر ان عدالتوں میں مقدمہ کاہے کے لئے جائیں گے کون جرد کرے گا اس کے بعد کوئی پاگل ہی ہوگا تو پھر کچھ ایسی صورت ہوگی یہ ہے وہ انقلاب جو ذہنی اور قلبی قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے یہ ہے وہ لوگ جو اسلامی معاشرہ قائم کرتے ہیں قائم کیا کرتے ہیں یہ افراد ہوتے ہیں معاشرہ خود ہی ان کے قائم ہو جاتا ہے جو کسی دوسرے کے خلاف دل میں بھی نہیں کچھ سوچے گا اسلامی معاشرہ تو خود قائم ہو جائے گا اس کی بنا پر جو شخص ہر ملنے والے سے کہتا ہے کہ سلام علیکم میں تمہارے لئے سلامتی چاہتا ہوں اور زبان سے نہیں کہتا صرف زبان سے نہیں کہتا دل سے کہتا ہے کہ تمہارے لئے ہر طرح کی سلامتی چاہتا ہوں ہر ملنے والے سے واقف ناواقف کسے باشد اس معاشرے کا ہر فرد جو ہے اس سے وہ یہ کہتا ہے اور وہ بھی جواب میں کہتا ہے کہ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ میں بھی تمہارے لئے سلامتی چاہتا ہوں صرف تو اندازہ لگائیے کہ جس معاشرے میں ہر ملنے والا دوسرے ملنے والے سے اور وہ اس سے یہ ایسی چیزیں جو زبانی نہیں کہہ رہا دل کی گہرائیوں سے ایمان کے درجے پہ یہ بات کہہ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ اس کا مواخذہ مجھ مجھ سے ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں سوچئے تو صحیح معاشرہ اسلامی بن جاتا ہے یا نہیں جیسے آپ کہتے ہیں وہ یہ ایمان پیدا کرتا ہے ایمان قلب اور نگاہ میں ایک تبدیلی کا نام ہے قرآن نے جو کہا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا نہیں کرتی ہم بھی اس کے حالات میں تبدیلی نہیں پیدا کرتے جو جی میں آئے کر کے دیکھ لیئے خود یہ تو خدا کے خلاف چیلنج ہے کہ قلب اور نگاہ میں تبدیلی کیے بغیر ہم دیکھیں معاشرے میں کیسے تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں خدا کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَعْيَ رُبَا کرُ ارے تم تو ایک طرف خدا بھی نہیں کرتا کہتا ہے ٹھیک ہے خدا نہیں کرتا نہ کرے ہم کر کے بتا دیں ٹھیک ہے قرآن سمجھا رہا تھا عرب کے بدوں کو اتنا دقیق عدق مسئلہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ پلیٹو کے زمانے سے اس پہ گفتگو ہونی شروع ہو گئی ہوئی ہے قریب قریب ہر فلسفر نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے مسئلہ ہی ایسا ہے یہ اس وقت سے رہے گے آج تک اس پہ گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے اور اب بھی دور کو سلجھا رہے ہیں اور سرہ ملتا نہیں چودہ سو سال پہلے عرب کی سرزمین کی اندر جو تاریخ ترہی خطہ تھا وہاں کے بدوں کو سمجھایا جا رہا ہے تو پہلی چیز تو یہ سمجھائی بات کہنے کی یہ تھی کہ یہ ضروری نہیں کہ جس چیز کو تم آنکھوں سے دیکھو صرف اسی پہ ایمان لاؤ علامات سے بھی ایمان لائے جاتا ہے پہلی چیز یہ کہی کہ یہ اتنے عظیم و شان فرے جو ہیں آفتاب کو تو دیکھو تم اس کی روشنی کو دیکھتے ہو تم اس کی حرارت کو دیکھتے ہو تم اس کی رفتار کو دیکھتے ہو طلوع و غروب کو دیکھتے ہو اس کے راستے کو تو دیکھتے ہو کیا وہ قوت بھی تمہیں نظر آتی ہے جو یہ سب کچھ کرا رہی ہے اس سورج سے کیا وہاں ہے وہ بددو تو ایک طرف یہ تو آج کا جو ایٹامیک انرجی کا سائنٹسٹ ہے وہ بھی اس قوت کو دیکھ نہیں سکتا اس کی جتنے علامات ہیں ان سے ہی وہ پہچان کے آگے چل رہا ہے دیکھنے کی بات آج بھی نہیں ہے کہا تم یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں دکھاؤ تو صحیح ذرا کہ ہمارے باپ دادا جو مر چکے ہیں وہ کیسے اٹھتے ہیں کہا یہ تم اتنی سی بات تو بتاؤ ذرا آپ اندازہ لگائیے چودہ سو سال پہلے کہ بددو کو بھی دلیل دی گئی آج کے ایٹامیس انرجی کے سائنٹسٹ کو بھی دی گئی کہ دیکھنا ہی اگر تم کہتے ہو تو تم ذرا بتاؤ دیکھتے ہو اس انرجی کو انرجی جو ہے وہ تو نظر ہی نہیں آتی محسوس ہی نہیں ہوتی انرجی تو بڑی آگے کی چیز ہے عزیز آنے مان یہ الیکٹرک کرنٹ جو ہے جب تک کسی شے کے اندر یوں نہ ہو اس وقت تک آپ کو معلوم ہی ہوتا کہ کرنٹ ہے کسی کنکریٹ محسوس شے کے اندر وہ کرنٹ آتی ہے تو پھر وہ محسوس ہوتی ہے اس سے الگ ہٹ کے کرنٹ الگ اس سے محسوس نہیں ہوتی دکھائی نہیں دیتی قرآن نے کہا کہ تمہاری یہ دعویٰ کہ ہم آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر مانیں گے ان چیزوں کو تو ذرا بتاؤ دیکھ کے ذرا اگلی بات یہ تھی کہ واقعی زندگی پیدا ہوتی ہے اس کے بعد جب ایک چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ زمین میں وہ گل سر جاتی ہے اگلی بات اب آگئی ہے ہم وَنَزَّلْنَ مِنَ السَّمَاءِ مَعَنْ مُبَارَكًا کیا بات ہے مَعَرِكْ مَبَارَكًا فَأَمْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَسِيدِ وَنَّخْلَ بَاسِقَاتِ اللَّهَ تَلْنَذِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ اور یہ اگلے دو چار لفظ ہیں جن میں بات ہوئی ہے وَأَحْيَنَ بِهِ بَلْدَةً مَیْتَ قَذَالِكَ الْخُرُوجِ بات تو خروج کی ہو رہی تھی نا کہ وہ زندگی کہا یہ دانا بیج جسے کہتے ہو زمین میں دبا دیتے ہو تم چاندی دنوں کے بعد دیکھو تو وہ گم ہو گیا ہوا ہوتا ہے مٹی کھا گئی ہوتی ہے اس کو وہ کہیں نظر نہیں آتا کہا اس میں سے پھر ایک نئی زندگی پوٹتی ہے نا کونپل کی شکل میں کیا ہے یہ چیز اس دانے کے اندر ایک چیز رکھی گئی تھی جس میں دوبارہ زندہ ہونے کی کونپل بننے کی فصل بننے کی صلاحیت موجود تھی جس دانے میں وہ محفوظ رکھی گئی تھی وہ دانہ تو زمین کھا گئی وہ شیعہ جس میں یہ چیز محسوس رکھی گئی تھی محفوظ دوبارہ اگنے کی دوبارہ زندہ ہونے کی دوبارہ وہی کچھ ماننے کی وہ شیعہ کونپل بن کے اوپر ابری